حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف جس شخص میں پائے جائیں وہ ان کی برکت سے اسلام کی مٹھاس میں حسوس کرے گا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں جو کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت کرے جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا سنن نسائی حدیث نمبر 4992 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچارک نظر پڑا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دئیے اور اپنی ہتھے لیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں پھر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تو نماز کی پابندی کرے زکاة ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجئے آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور دوسری یہ ہے کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے ننگے جسم رہنے والے بکنیوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخریہ انداز میں اونچی اونچی امارتیں بنانے لگے ہیں پھر وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین دن میں اسی طرح ششتر ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہوا سائل کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے سننے نسائی حدیث نمبر 4993